السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لڑکیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا عجیم توفہ ہے کہ لڑکیوں کی پرورش کرنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش خبری دی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس کو لڑکی پیدا ہو اور وہ اس کو زندہ درگور نہ کرے یعنی زندہ دفن نہ کرے کیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کفار مکہ اور دیگر عرب کے علاقوں میں جاہلیت کے زمانے میں یہ رسم عام تھی کہ وہ لڑکی پیدا ہونے پر اسے زندہ دفن کر دیتے تھے اور آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان وغیرہ کے علاقوں میں بھی ہندووں میں بھی اس قسم کی رسومات تھیں کہ وہ لڑکی ہونے کو اب بھی بہت سارے لوگ اب شگن سمجھتے ہیں برا جانتے ہیں تو اس رسم جاہلیت کو اب سے ساڑھے چودہ سو سال سے بھی پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرح کو ختم کر دیا کیسے ختم فرمایا کہا کہ لڑکی پیدا ہو تو اسے زندہ درگور نہ کرے اور نہ اس پر اپنے لڑکے کو ترجیح دے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا سبردست بات ہے سننے ابی دعوت کی روایت ہے سیاستہ کی روایت ہے یہ کہ نہ صرف لڑکی پیدا ہو اسے زندہ رکھے بلکہ لڑکے کو لڑکی پر ترجیح بھی نہ دے اس کی دلازاری بھی نہ کرے ایسا نہ ہو کہ زندہ تو رکھو پر تانے دیتے رہو اچھا پھر ایک اور روایت بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ساتھی بھی بتاتا چلوں کہ دیکھیں لڑکیوں کی پرورش پر حدیث میں بڑی خوش خبریاں دی گئی ہیں اور لڑکی کو رحمت قرار دیا گیا ہے اسلام نے لڑکیوں اور غلاموں کو بہت عبارہ یعنی ان کو عزت و رفعت عطا کی تو تاکہ زمانہ جاہلیت کی ان جہالت بھری رسوم کو ختم کیا جائے حضرت انصب نے مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دو لڑکیوں کی پرورش کی حتیٰ کہ وہ سن بلوخ کو پہنچ گئیں جوان ہو گئیں تو قیامت کے دن میں میں اور وہ ساتھ ساتھ آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ملا کر بتایا کہ اس طرح ساتھ ہوں گے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تین لڑکیوں کی پرورش کی ان کو عدب اور تہذیب سکھایا شادی کر دی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا سنن ابی دعوت کی روایت ہے یہ نہیں کہ بس عدب اور تہذیب سکھایا شادی کرتی ہے بس چھٹی حسن سلوک جب تک دم میں دم ہے استطاعات کے مطابق کرتا رہے تو دو کا بھی ذکر آ گیا تین کا بھی ذکر آ گیا ایک کا بھی ذکر آ گیا اچھا اب اگلی روایت یہ تو سنن ابی دعوت کی روایت ہوگی اب حضرت سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم کو بہترین صدقہ نہ بتا دوں تمہاری بیٹی تمہارے ہی ذمہ ہے تمہارے سوا اس کے لیے کمانے والا کوئی اور نہیں ہے تو اس پر خرچ کرنا مختلف جو آپ معاملات کرتے نا اس کی تعلیم پر اس کی تربیت پر اس کی تہذیب پر یہ تمام معاملہ کیا ہے یہ بہترین صدقہ ہے اپنے ماجہ کی روایت ہے اور ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ اپنی اولاد پر جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو صدقہ اور ثواب کی چیز ہی نہیں سمجھتے کتنے تو ایسے ہیں جو بیوی اور بچوں کو فیملی نہیں سمجھتے عجیب قسم کے لوگ ہیں سمجھتے ہیں پتا نہیں کون ہے باہر کے کوئی لوگ ہیں شاید وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ماں باپ اور بھائی بہنی فیملی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام جاہلانہ رسومات کا خاتمہ فرمایا اور اس حدیث میں اس کو صدقہ قرار دیا ہے کہ وہ تمہارے لئے موجب سواب ہے تو اس لئے اپنے بچوں پر خرچ کرنے میں بخل نہ کریں بلکہ دل کھول کر خرچ کریں اپنی استطاعات کے مطابق اور تعلیم و تربیت کے لئے جتنے آپ اپنی حیثیت کے ساتھ معاملات کر سکتے ہیں کریں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آخرت میں بہت نیک کیا عطا فرمائیں اور جب بچے صحیح تعلیم و تربیت سیکھ لیں دیکھیں تعلیم و تربیت دونوں لازم و ملزوم ہیں ہم کبھی تعلیم پر اتنا زور دیتے ہیں کہ تربیت نہیں کو بلکل پسے پوچھ ڈال دیتے ہیں تو تعلیم و تربیت دونوں کو ساتھ لے کر چلیں اور یہ بچے جب یہ سیکھ لیں گے تو آپ کا ان پر خرچ کیا ہوا یہ پیسہ روپیہ ضائع نہیں ہوگا بلکہ آپ ہی کی دنیا اور آخرت میں اس کا آپ کو نعم المدل مل جائے گا لیکن اولاد کی تعلیم و تربیت پر خاص طور پر توجہ دیں بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے والدہ اگر اس میں کوتا ہی کریں گے تو دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو سکتی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائن کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں